اسلام علیکم ویورز آج ہم بات کرنے والے ہیں ان گاڑی کے بارے میں جو کہ سب سے سستی جاپان میں اویلیبل ہے سب سے سستی پرتیاں پاکستان میں اور وہ کون سی گاڑیاں اس پر بات کرنے والے ہیں ایک بھائی کی فرمائش پر اور جیسا کہ آپ جاتے ہیں چیشہ سار سی 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 دے جو ہے اس میں ابھی آج کل کافی مہنگ گاڑیاں آ رہی ہیں اور اس میں بھی لوگ پریشان ہے کہ وہی چیشہ سار سی 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 گاڑیاں اگر اتنی مہنگی ہو گئی ہیں تو اس کے بعد ہم کیا کر سک سکتے ہیں کون سی گاڑی امپورٹ کریں تو میرے ساپ سے جتنا میں سرس کرتا رہتا ہوں گاڑیاں میں تو اس میں جو سب سے سستی ہیں چیشہ سار سی کٹیگری میں دوہزار آٹارہ کی جو گاڑیاں اس کی ڈوٹی تھوڑی سی کم پڑتی ہے کراچی میں اور کیونکہ دوہزار آٹارہ بھی کچھ گاڑیاں آپ امپورٹ کر سکتے ہیں وین ٹائپ گاڑیاں تو وین ٹائپ گاڑیاں میں جو ہے آپ کے پاس فرسٹ آف آل جو آپشن بچتا ہے آپ کے پاس تو وہ سوز اور سوزو کی ایوری میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ اکثر اوقات گاڑیاں بہنگی ہوتی ہیں تو اس کا پھر کیا سلوشن ہے سلوشن اس کا یہ ہے کہ آپ نیسان میں دیکھیں نیسان کلپر میں دیکھیں اور نیسان کلپر کے علاوہ مزدہ سکرم میں دیکھ لیں میسو بیشی میں منی کیپ دیکھ لیں اور ٹویوٹا میں پکس کے نام سے دیکھ لیں جو دیہات سو ہائیجٹ ہے تو یہ گاڑیاں اگر آپ امپورٹ کریں تو آپ کو سستی پڑھیں گی اور آج ہم اس کی کلکولیشن بھی کریں گ کیا کوسٹنگ آ سکتی ہے یہاں پہ سیلز سیٹسٹ میں نے کھولا بھی آلیڈی اور اس میں تین مہینی کا ریکارڈ ہوتا ہے آٹومیٹک پہ کلک کر لیں سوڈ پہ کلک کر لیا میں نے دو آزار آرہ انیس بھی آپ کر سکتے ہیں لیکن چل دو آزار انیس بھی کر دیتا ہوں تو سرچ پہ کلک کرتے ہیں یہاں پہ فرسٹ آفال یہ گاڑیاں دیکھتے ہیں ایک بات میں کلیر کر دوں آپ سب کو بازار میں جو گاڑیاں آپ لیتے ہیں شو روم سے بار گیم سے تو اس میں آپ کہتے ہیں کہ بیس ہزار چلیوئی لو مالیس گاڑیاں آپ کو مل گئی ہے تو یہ بلکل غلط بات ہے بھئی بیس ہزار چلیوئی گاڑیاں آپ کو تیس چاریس لاکھ روپے میں بھی نہیں مل سکتی ہے کیونکہ کافی مہنگی پڑتی ہے یہاں پہ میں آپ کو ڈیفرنسز دکھاتا ہوں یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ پچیس ہزار چلیوئی پی سی ہے جو میڈ ویرینٹ ہے ٹو پاور ونڈوز ہیں اور سیٹسی کمفرٹیبل نہیں ہے جیسا اب بولان کی سیٹس ہیں لیکن پھر بھی یہ پانچ لاکھ ستر ہزار میں بھی کی ہے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے کے جاتا ہوں یہی پی سی ہے وائٹ کلر میں ہے بہتر ہزار چلی چار تین لاکھ میں اٹھتر ہزار چلیوئی ہے اور یہ پی ہے بیس ویرینٹ ہے تین اٹھائیس میں تھوڑا سا میں اس کے ملج کو بڑھا دیتا ہوں پھر آپ اس کے ریڈ کو چیک کریں پاکستان میں نائنٹی نائن پرسن گاڑی جو آتی ہیں وہ زیادہ ملج کے ساتھ آتی ہیں میں اگ ہوتا نہیں ہے کہ یہ چلی زیادہ ہے تو اس کا انجن جو ہے مطلب اس کا پکچھی نہیں ہوگی اور مسئلے زیادہ ہوں گے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ کوئی ہائی بریٹ گاڑی نہیں ہے یہ سارا جو ہے ہائی ملج کے ساتھ آتی ہے گاڑی یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ جائنٹ ٹربو ہے تو یہ تو top of the line variant ہے ہم جائیں گے پی اے اور پیچی کی طرف بات ہم کر رہے ہیں سب سے سستی گاڑی کی تو یہاں پہ کچھ پی اے کی گاڑیاں میں کول لیتا ہوں اور کلکولیشن اس کی کرتے ہیں یہ ڈیمیج گاڑی ہے اٹھ سی ازار میں چلی ہے تو اگر اس کو بھی اگر آپ ریپیئر کر سکتے ہیں تو ویلین گوڈز یہ آپ کو کافی اچھی پڑے گی اس کی بھی میں کلکولیشن کر لوں گا یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ دو اے اونس موڈل ہے ایک انچاس چلی ہے سارتین گریٹ ایک لاک بانوی آزار میں بکی ہے اور کوئی دوسری گاڑی میں چیک کرتا ہوں جو کہ تھوڑی سی اس کی پرائس اچھی ہو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ پی اے ہیں اور دو لاک ایک س اب اس کی کلکولیشن کروں گا تو یہ تو ٹاپ آف ڈی لینڈ بیرنٹ ہے اور الائی ویز بھی ہیں اور فور گلائیڈز بھی ہیں اس میں تو بہترین گاڑی ہے اور لیکن مستہ یہ ہے کہ تین لاکار موسٹری ہے اور جو ان ٹربوائز کی فیو لیوری تو رسی زیادہ ہوگی لیکن سیٹس اگر آپ دیکھیں تو کور چڑھائے گئے ہیں اور اچھی گاڑی ہے ساپ ستری گاڑی ہے ایک ہاتھ چلی ہوئی گاڑی ہوتی ہے وہاں پہ ٹیکسی میں یوز ہوئی ہوتی ہے تو پھر ایس کر لیتا ہوں جلدی جلدی چار لاکھ اٹھتیزار میں گاڑی اٹھی ہے ایک سترہ آپ ریٹ ڈال دیں مٹیپلائی ٹو پوائنٹ ٹری کر دیں آج کا جو ریٹ ہے ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا اس کے بعد جب باری آتی ہے ڈوٹی کی تو یہ ویب سیٹ ہے آپ اس سے اپنی ڈوٹی کلکولیشن کر سکتے ہیں دوہر ساپ پانچ چیہ ہزار پہ دو تین ہزار پہ آگی پیچھے ہو سکتا ہے لیکن ڈوٹی آر موسٹریم ہوتی ہے ٹھیک ہوتی ہے دوہزر اٹھارہ موڈل ہے جی یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گاڑی آج لیتے ہیں تو یہ تیس تک آپ پرس کرنے کے تیس کو لوڈ ہو جائے گی کلکولیشن کرتے ہیں جی دوہر سو چیسی کے ساپ سے یہ ڈوٹی نکلے گی اور کوئی ایشو ہے یہاں پہ اس میں تو ہم ریٹ کر لیتے ہیں اس کے لیے آہ جی آگیا ہے سات لاکھ اٹھائیس ہزار تین سو تو سات لاکھ اٹھائیس ہزار ڈوٹی کر دیں ایک لاکھ ادھر ایکسپینس کر دیں پی آر سی آپ کو آج کل مہنگی مل رہی ہے تو چلے آپ لگا لے تین لاکھ کی آپ کو پی آر سی مل گئی تو پچیس لاکھ روپے میں آپ کو یہ باری جوائن گاڑی پڑھ رہی ہے بند کر دیں اس کو جی اس کے بعد اس کی باری آتی ہے ایک لاکھ پچیس ہزار چلی یہ ساتھ تین گریڈ ہے کوئی ٹچنگ نہیں ہے بلکہ سافتری گاڑی ہے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو ایک سائٹ بھی یہاں پہ آپ کو ڈنڈ نظر پرخواست ڈنڈ ہے جی جی بلکہ ڈنڈ ہے اور یہ گاڑی سستی ہے تو اس کو چک کر لیتے ہیں کیا کوسٹنگ آ رہی ہے اس کی دو لاکھ باسی ہزار میں یہ گاڑی اٹھی ہے دو سو باسی کر دیں اور فریڈ ڈال دیں ملٹی پلائی ٹو پونٹ تری کر دیں اس کے بعد سات لاکھ اٹھائیس ہے جوٹی ڈال دیں آپ ایک لاکھ ادھر ایکسپینس اور تین لاکھ یہ کر دیں تو ا کس لاکھ ستہ ستہ ہزار میں آپ کو یہ والی گاڑی کوسٹ کرے گی اس کے بعد جاتے ہیں اس گاڑی پہ یہ ڈیمیج ہے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو رسٹڈ ہے بہت برے آرات میں ہے لیکن یہ ریپیر ہے آپ اس کو ریپیر بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ چیز ریمون نہیں ہو سکتی آپ کو اس کو پینٹ کرنا ہوگا یا کوئی سٹکر لگا کے اس کو چھپانا ہوگا پیچے سے بھی اگر آپ دیکھیں تو بہت ہی ریفیوز ہوئی ہے گاڑی اور انجن جو ہے وہ ب کچھ خاص آئیڈیا نہیں ہے ٹھیک ہوگا نہیں ہوگا لیکن لوگ اس قسم کی گاڑی بھی ایمپورٹ کرتے ہیں فرض کریں اگر یہ گاڑی آپ لے رہیں تو کیا کوسٹ کرے گی آپ کو اٹسی ازار ایک سو ستر مٹیپورٹ 2.3 ست سو اٹائیس اور ایک لاک ادر ایکسپینس اور تین لاک تو سترہ لاک روپے میں یہ باری کٹارہ گاڑی آپ کو پاست کرے گی یہاں پہ اگر آپ دیکھیں ایک لاک بانوی ازار میں گاڑی اٹھی ہے لیکن اس میں مستہ یہ ہے اگر کسی کو اس سے کوئی پروپلم نہ ہو تو جگہ جگہ اس کے پینٹ برش استعمال ہوئے ہیں آپ گر آپ دیکھیں تو یہاں بھی پی 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 جگہ جگہ لکھا ہے کیٹو ڈٹچنگ کافی زیادہ ہے اس گاڑی میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی آپ کو اس طرح اس قسم کے آپ کو برشز جو ہے ملیں گے پینٹ کے اور گاڑی میں اپنی ٹچنگ بھی ہے تو یہ کتنے میں گئی ہے ایک لاک بانوی ازار کیمت اچھی ہے جی تو یہ کر لیتے ہیں ایک لاک بانوی ازار جبہ ایک سو ستر مٹیپورٹ 2.3 ست سو اٹائیس جمہ سو جمہ تین سو تو انیس لاک ساٹھ آزار میں آپ کو یہ گاڑی کوسٹ کر رہی ہے اچھا ہم جاتے ہیں نیسان کلپر میں کیونکہ نیسان کلپر گاڑی تو یہ سوزوکی ہی کی ہے لیکن تھوڑا سا جو ہے ریڈ میں آپ کو تیس چاریززار پچاسزار سستی پڑھ سکتی ہے یہ گاڑی پہ یہاں پہ ہم نیسان میں بھی چیک کر لیتے ہیں کلپر کے نام سے یہ گاڑی کلپر وینڈ کلپر ریو جو ہے وہ سوزوکی ایوری ویگن کی ایوری ویگن کٹیگری کی گاڑی ہے جو کہ مہنگ ہی ہے اس پہ الگ ویڈو بنائیں گے یہاں پہ 2019 کر دیں اس کو یہ بھی اس طرح 2018 موڈل اور سی اوپر کے موڈلز آپ کر سکتے ہیں آٹومیٹک پہ کلک کر لیں کیونکہ مینویل ہمیں نہیں چاہیے سرچ پہ کلک کرتے ہیں جی یہاں پہ بھی لو مائلیج جو پی سی ہے اس میں جیل کے نام سے ہے نیسان کلپر میں اور ڈی ایکس جو ہے پ ڈی ایکس کے نام سے ملے گا ٹھیک ہے یہاں پہ مائلیج آپ بڑھا دیں لاکھ تک کر دیں لاکھ سے اوپر کی گاڑی آپ کو اچھی اچھے ریڈ میں ملتی ہے سرچ پہ کلک کر دیں یہاں پہ اگر آپ دیکھیں یہ باری گاڑی تو یہ جس طرح وہ چار لاکھ اٹھتی سزار میں ہو آپ کو تین لاکھ چلیوی گاڑی مل رہی تھی یہ بھی آپ کو سارتین لاکھ میں مل رہی ہے یہ ایکس فور ملڈ ڈرائب ہے مائلیج جس کے اچھی ہوتی ہے فی لیوریز آپ کو ا اچھی ملتی ہے یہ فرنٹ ڈیمیج گاڑی اس کو بھی کول لیتے ہیں یہ آر گیٹ کی ہے پی سی ہے دو لاکھ چودہ آزار میوٹی ہے اور کچھ اور ہم دیکھتے ہیں ڈی ایکس میں چک کر لیتے ہیں یہ باری چک کر لیتے ہیں تو یہ اگر آپ دیکھیں لاکھ دو لاکھ کے رینج میں آپ کو یہ باری گاڑیاں مل رہی ہیں اچھا جی یہ آپ دیکھ لیں تین لاکھ باوان آزار گاڑی صحیح ہے بلکل اچھی کنڈیشن میں ڈیڈی ہے لیکن چلے پاکستان میں یہ چلتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو تین لاکھ باوان آزار ڈیڈی ہے لیکن اس حساب گھر کے لیے اگر آپ لے رہے ہیں تو بڑا سا دھیان رکھیں ڈیڈی والی مات لیں لیکن ہم یہاں پہ سیسی گاڑی ڈون رہے ہیں تو تین باوان ایک سو ستر ملٹیپلائے ٹو پوانٹری ینریٹ ٹھیک بار لاکھ جاپان بھی جوا دیئے ساس سو اٹائز جو ڈیڈی لاک آزار ایکسپنس اور اس کے علاوہ جو تین لاکھ پیرچی گھڑا دیں تریس لاکھ ٹھیک ہزار میں یہ گاڑی آپ کو مل رہی ہے بند کر دیں اس کو جی یہ ڈیمیج گاڑی ہے فرنٹ سے ڈیمیج ہے ایر بیکس بلکل ٹھیک ہے تو مل سکتے ہیں اس کے پارٹس جی بلکل ہیڈ لائٹ ایک جو ہے ٹوٹا ہوا ہے اور بونٹ کو اگر آپ ریپیر کر سکتے ہیں ویلن گوڈ اگر نہیں تو ریپلیس کر دیں اور بمپر جو ہے ریپیر بل ہے تو گاڑی اتنی بوری نہیں ہے یہ � لیے 9901702.3 کر دیں اس کے علاوہ جو یہ ساتھ سوٹا اس نہیں سوری کیونکہ ڈوٹی یہ 2019 موڈل ہے تو 2019 موڈل کرتے ہیں کہ ڈوٹی اس کی کیا رہی ہے اس ویبسائٹ میں بھی کافی رش ہے اس واج سے اس کی کیلکولیشن میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے اس کو تھوڑا سا ریپریش کر دیتے ہیں اس کے ریپریش ہونے میں بھی ٹائم لگے گا لیکن بارہال اب کسی دوسری گاڑی کا چھے یہ کھل گیا سیسی چیسو ساٹھ سیسی سے آٹھ سو سیسی انیس موڈل اور یہ لوڈنگ ڈیٹ ویلڈ ڈیٹ جو ہے آپ دیس کر دیں آپ کلکولیٹ کرتے ہیں آٹ لاک چواریس ہزار آٹ لاک چواریس ہزار ڈوٹی لاک ادھر ایکسپینس تین لاک یہ اٹھار لاک چواریس ہزار میں آپ کو یہ فرنٹ ڈیمیج گاڑی اور اس سے آپ منڈہ رہیں کیونکہ انجن اس کا سیٹ کی نیچے ہوتا ہے تو فرنٹ میں اس کا کچھ بھی نہیں ہوتا تو آپ اس میں الحمدللہ تو آپ اس گاڑی کو لے سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ گاڑی دو لاک چودہ ہزار میں ہی بھی دقریباً عالموس ہوئی پرائس میں ہوگا اس کو بند کر دیتے ہیں یہ ایک لاک بیس ہزار میں ایک لاک بائلیس ہزار یہاں پہ اس میں ڈینٹز زیادہ ہیں یہ سائٹ اگر آپ دیکھیں تو ڈینٹز کافی زیادہ ہیں اگر آپ کو سکول وینڈ کے لیے چاہیے تو بالکل ٹھیک ہے اگر گرگی لیے دے رہے ہیں تو اتنے ڈینٹز والی گاڑی مت لیں یہاں پہ اگر آپ دیکھیں یہ سائٹ کافی لگی ہوئی ہے یہاں پہ جو ٹرنگ ہے ڈگی میں اس میں ڈینٹ ہے یہاں پہ یہ پٹرول کا جو ڈکنا پٹرول کی ڈکنے کی جو جگہ نہیں ہے لیکن خیر لیکن یہ سائٹ کافی ڈیمیج ہے تو یہ گاڑی بھی اٹھی ہے آر گریٹ کی ہے اور بار سے ا ہے اندر سے سی ہے اور یہ بھی پی اے وہ جو بلکل بیس فیرنڈ ہے ایک لاکھ بیس ہزار تو اس کو بھی آپ سکپ کر دیں تو یہاں پہ اس گاڑی کو دیکھیں یہ بھی میرے خالد سے پی سی ہے نوی سوری پی اے ہے لیکن گاڑی مینکی پہ کیس کو بند کر دیں اور یہاں پہ ہم جاتے ہیں مزدہ سکرم میں چک کرتے ہیں مزدہ سکرم میں ہمیں کیا مزدہ سکرم میں گاڑی نہیں بنتی اس میں مکس اچھار ہوتا ہے ایوری ویگن بھی ہوتی ہیں اور ایوری وین بھی ہوتی ہیں اس کو ویسے چیک کر لیتے ہیں آپ کی لیے دوزار سولہ سے اٹھارہ موڈل ہے سوری دوزار اٹھارہ موڈل دوزار انیس موڈل سول پہ کلک کر دیں آٹومیٹک پہ کلک کر دیں ایک ہاتھ گاڑی میں ایوری کی ویگن کے بھی کر لوں گا یہاں پہ اگر آپ دیکھیں یہ اچھک کمت میں گئی ہے لیکن مسئلہ یہ جتنی بھی ایوری ویگن ہے یہ ٹربو انجن کے ساتھ آتی ہیں جس کا فی لیوری تو عرصہ زیادہ ہوتا ہے ٹھیک ہے فی لیوری مطلب آپ کو اچھی نہیں دیتی ایک مبارہ کے لگ بھی آپ کو دیتی ہے اور سوزو کی ایوری وین آپ کو سترہ کلومیٹر پلس دیتی ہے اچھا جی یہ میں نے کر دیا میری سوڑ سا میں نے بڑھا دیا ہے اور یہاں پہ اگر آپ دیکھیں ایک لاکھ سولہ ہزار ایک لاکھ چیہ سٹھ ہزار میں یہ گاڑی اٹھی ہے اور پی سی سپیشل ہے جنگلہ بھی ہے اور یہ بھی کول لیتے ہیں یہ والی تری گیٹ کی کول لیتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کوئی ایوری ویگن ہمیں مل جائے ایک ایک رکولیشن کرلوں تو اچھا یہ لو مائلج میں ایوری ویگن ہاتی ہے ٹھیک ہے مزدہ سکرم ہے بلکل ٹاپ آف ڈی لائن ویرنٹ ہے مسئلہ یہ ہے کہ گاڑی فل سپری ہے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو ڈبلی ٹو سپری ہے یہ فل لائن یہ جو ہے ڈبل ایکس یہ بھی مطلب ریپلیسمنٹ ہے یہ بھی ٹچنگ ہے یہ بھی ٹچنگ ہے یہ بھی ٹچنگ ہے یہاں پہ بھی تو کپلیٹی یہاں پہ خالی ٹرنگ کو بچا کے یہ اس وجہ سے اچھے ریٹ میں اٹھی ہے فل ڈیمیج گاڑی ہے لیکن چلے اس کی کر لیتے ہیں آر ڈیمیج کی ہے تریسے ساتھ چلی ہے پانچ سو پچپن ایک سو ستر ملٹی پرہ ٹو پانٹری ڈوٹی آٹھ سو چوالیس لاک ادر ایکسپینس اور اس کے علاوہ پی آر سی تین لاک ٹھیک ہے دونتیس لاک میں یہ فل ڈیمیج گاڑی جو کی ریپیڑ ہو چکی ہے یہ آپ کو اتنی بھی ملے گی مزدہ سکرم میں یہ بلکل بیس ویرنٹ ہے جی جنگلہ لگا ہوا ہے بعض لوگوں کو جنگلہ چاہیے ہوتا ہے اوپر سامان کے لیے تو ایک لاک چیہ سٹھ آزار میں تو ایک لاک چیہ سٹھ کے حساب سے جلدی جلدی کر لیتے ہیں ایک سو چیہ سٹھ ایک سو سفتر ملٹیپلائے ٹو پانٹری سٹھ سو اٹھائیس لاکھ سین سو انیس لاک میں آپ کو یہ والی گاڑی کوسٹ کر رہی ہے یہاں پر اگر آپ دیکھیں اس میں بھی سپری وغیرہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں یہ والی ایک پچپنٹ کی ہے چلے اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں ہم چاہتے ہیں ہم اس کے بعد میسو بیشی میلے گیپ بھی پریسز ہوں گی انیس لاکھ بیس لاکھ میں آپ کو آرگیٹ کی گاڑی مل سکتی ہے اس سے نیچے جو ہے میرے خواہ سے ہم چک کر لیتے ہیں کہ دیاز سو ہائیجٹ میں ہمیں کیا پریس مل سکتی ہے یہاں پہ ہائیجٹ وین میں آتے ہیں اس کی بھی فیو لیوریج اچھی ہے لیکن اس نے اس قسم کی مارکٹ کو میں ہول نہیں رکھا اپنا یہ سٹارڈ میں آتی تھی انجس ٹائم ایوری وین اور ہائیجٹ دونوں جو ہے نو نیکو انجن کے ساتھ آتی تھی لیکن اب ایوری کی شیپ بھی بہتر ہو گئی ہے فائد گیرز بھی ہو گئے ہیں گیرز کو بھی زیادہ کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ ایکو انجن کا جو ہے اور شیپ کو اچھا بنانے کی وجہ سے اس کی سیل اور سیل میں کافی اچھی بہتری آئی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں یلو کلر میں اس کو کول لیتے ہیں اور ایک لاکھ آٹھ آزار دو راک پچیس تقریباً ایوری کی طرح ہی پریسز ہیں کوئی کم نہیں ہے تھوڑا سا مائلج کو شیٹ دیتے ہیں یہ میں یہاں پہ کر دیتا ہوں ایک لاکھ تک ہم نے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو دو لاکھ کے لگ بگ بھی جو ہے پریسز چل رہی ہیں تین لاکھ میں بھی ہیں کیونکہ ایک کروز والی ہے ٹاپ آف دیرانی وہ جو ٹربو واری گاڑی ہے تو یہ تین لاکھ میں بھی کی ہے باقی اس کے علاوہ دو لاکھ کے رینج میں آپ کو ادھیاسو آجٹ گاڑی مل رہی ہے یہ بھی ایلو کلرنس کو چھوڑ دیتے ہیں جو ٹھیکس ہے فٹ پیڑ اور یہ ایک فینڈر اور پیسنجر دور ہے اور بی فور بی فور بھی اگر آپ دیکھیں تو گہرے رگڑ اور خراش ہوئے اندر کی جانے یہ دنسے ہوتے ہیں مطبق ڈسٹرب ہوتے ہیں ڈیمیج ہوتے ہیں ڈیمیج نہیں سوری لیکن ڈنٹ ہوتا ہے تو اس کو خیر میں کر لیتا ہوں اسی اسی گاڑی دیکھتے ہیں گریڈ کی گاڑی گریڈ کی ہو یہاں پہ اس کو کر دیتے ہیں فور ویل ڈرائیو ہے ڈیلکس ہے اور دو لاکھ ٹسی آزار میں گاڑی اٹھی ہے کر لیتے ہیں یہاں پہ پر پینڈ کا مسئلہ ہے پی پی ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں کوئی اچھی گاڑی دیکھ لیتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں دو لاکھ ٹسی آزار میں ایک گاڑی اٹھی ہے پچیس پانچ کو بلو جو ہے اس کا روپ ہے جگہ باقی ہلکے پول کے ڈنٹس ہیں ویسے ہی ٹیکنڈ فرنٹس سے بھی جو ہے تھوڑی سی ڈسٹرپ ہے گاڑی اچھی گاڑی کوئی ہمیں نہیں مل رہی یہ ہم اس وڑی کو کول لیتے ہیں کارگو وڑی تین لاکھ باس آزار میں بھی کی ایک لاکھ ٹسی آزار میں چلی ہے ساف ستری گاڑی ہے انٹیر بھی اچھا ہے سیٹ جو ہے وہ ہاف کٹڈ ہے تو اس کی کر لیتے ہیں مولا ہے تین سو باسٹھ اپ ایک سو ستھر 2.3 اٹھ سو چوالیس لہگ اتھر ایکسپنس اور تیسو پیر سی چھو بھی اس لاکھ ستہ ستہ آزار میں آپ کو یہ وڑی گوارک آسکر یہ یہ اتنی اس کی اپورٹ نہیں ہی اور یہ لوگ اس کو اتنا بھی پسند نہیں کر رہے کیونکہ سب لوگ جو ہے کچھ جو ہی اور conscious کی ایوری وین کو یہاں پریفر کر رہے ہیں اچھا یہ کمپریٹ ویڈوں میں نے بنائی اس کے علاوہ کوئی سستی گاڑی آپ کو نہیں ملے گی سیزوکی ایڈو بیار موس چوندیس پہ اندیس لاکھ تک چلی گئی ہے اور بیٹ پرائس اس کی وہاں پہ کافی زیادہ ہے اور دوسرا ڈھوٹی اس کی زیادہ ہے تو میرے حساب سے سیزوکی ایوری وین میں اگر آپ پی اے کی طرف جائیں یا جیسان کلپر میں ڈی اکس یا میسیو بیشی میں اگر آپ لیں تو آپ کو سستی گاڑی مل سکتی ہے اگر پرائسی ڈرچنگ وین زیادہ ہو تو اور بھی آپ کو سستی مل سکتی ہے تو انیس سے بیس لاکھ کے لئے رینج میں آپ کو گاڑی مل سکتی ہے اس کے علاوہ اگر کسی کو گاڑی امپورٹ کرنا ہو کسی کیسے ہم کی گاڑی بھی ہو تو بلکل امپورٹ کر سکتے ہیں میں پیشاوٹ سے بلاؤں کرتا ہوں یہاں پہ پیشاوٹ سے مل سکتے ہیں اور طریقہ کار جو ہے میں آلہری کافی بھی جو میں بتا چکا ہوں سکیورٹی ڈپوزٹ آپ نے کرنا ہوگا آپ مجھ سے کرنا چاہتے ہیں کسی اور سے کرنا چاہتے ہیں یا کمیل سے لائر خود کرنا چاہتے ہیں تو سکیورٹی ڈپوزٹ لازم ہے کیونکہ اگر آپ کی یہ کمیلی گاڑی لیتی ہے اگر آپ اس سے پیچھے اٹھتے ہیں تو پھر وہ اس گاڑی کا کیا کریں گے تو آپ ہی کر آپ ہی کی جو سکیورٹی ڈپوزٹ ہے اسی کو یوز کر کے گاڑی سے آکشن کرتے ہیں تو ابھی تک کے لئے اتنا ہی مجھے اجازت دیں اللہ حافظ